اسلامی واقعات اور حکایات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاں کہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک بھروقت پہنچتے رہیں تو آئیے چلتے ہیں آج کے واقعات کی جانب روایت کیا جاتا ہے کہ قاضی عیاس بن معافیہ کے پاس تین عورتیں آئیں انہوں نے ان کو دیکھا کہا کہ ان میں سے ایک بچے کو دودھ پلانے والی ہے دوسری کماری ہے اور تیسری بیوہ ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا انہوں نے کہا کہ دودھ پلانے والی جب بیٹھی تو اس نے اپنے ہاتھ سے پستان کو سنبھالا اور جب کماری بیٹھی تو اس نے کسی کی طرف التفات نہیں کیا اور جب بیوہ آئی تو وہ اپنے دائیں بائیں نگاہیں پھراتی رہی ابو الحسن کیسی سے معلوم ہوا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے پاس جو عام لوگوں میں ستا کچھ مال امانت رکھا اور یہ شخص ایسا امانتدار مشہور تھا جس کے بارے میں کسی کو شبہ نہ تھا پھر امانت رکھنے والا شخص مکہ چلا گیا جب وہ واپس آیا تو اپنا مال طلب کیا تو یہ شخص مکر گیا تو مدعی قاضی عیاس کے پاس پہنچا اور پورا واقعہ سنایا عیاس نے کہا کہ کیا میرے پاس تمہارے آنے کی اس کو خبر ہو گئی اس نے کہا نہیں پھر پوچھا کہ تم کسی شخص کی موجودگی میں اس سے جھگڑے ہو اس نے کہا کہ نہیں کسی کو اس کی خبر نہیں ہوئی عیاس نے کہا کہ تم لوٹ جاؤ اور کسی کے سامنے اس کا ذکر بھی نہ کرو اور دو دن بعد مجھ سے ملو وہ شخص چلا گیا اب قاضی عیاس نے اس امانت رکھنے والے کو بلا کر کہا کہ ہمارے پاس کسیر مقدار میں مال آ گیا ہے اور ہمارا ارادہ ہے کہ وہ بطور امانت تمہارے سپرد کر دیں کیا تمہارا مکان محفوظ ہے اس نے کہا کہ ہاں عیاس نے کہا تو مال رکھنے کے لیے مناسب جگہ ٹھیک کر لیجئے اور مزدوروں کا انتظام بھی ہو جانا چاہیے جو اسے اٹھا کر لے جائیں اب دو دن بعد وہ پہلے والا شخص آیا تو اس سے عیاس نے کہا کہ اب تم جا کر اس سے اپنا مال مانگو اگر وہ دے دے تو اچھی بات ہے اور اگر انکار کرے تو اس سے کہنا کہ میں قاضی کو خبر کرتا ہوں چنانچہ یہ شخص اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میرا مال دے دو ورنہ میں قاضی صاحب کے پاس جا کر شکایت کر دوں گا اور تمام ماجرہ ان سے بیان کر دوں گا اس شخص نے امانت رکھا ہوا اس کا مال واپس کر دیا اس شخص نے عیاس کے پاس جا کر اطلاع دی کہ اس نے مال واپس دے دیا پھر وہ امین عیاس کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کو پٹوا کر نکلوا دیا اور کہا کہ اے خائن خبردار کبھی ادھر کا رخ بھی نہ کرنا جاہز نے ذکر کیا ہے کہ قاضی عیاس بن معاویہ نے زمین میں ایک شگاف کو دیکھ کر کہا کہ اس میں کوئی جانور ہے لوگوں نے غور سے دیکھا تو اس میں سانپ تھا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے سمجھے تو انہوں نے کہا کہ اس شگاف میں ہر دو اینٹ کے درمیان کچھ تراوٹ دیکھ کر میں سمجھا کہ نیچے کوئی سانس لینے والی شہ ہے جاہز سے مروی ہے کہ عیاس سفر حج میں تھے کہ ایک کتے کے بھونکنے کی آواز سنی کہنے لگے کہ یہ کتہ بھندا ہوا ہے پھر اس کے بھونکنے کی آواز آئی تو بولے کہ اب کھول دیا گیا ہے جب لوگ پانی تک پہنچ کے جہاں آبادی تھی تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا تو عیاس کی بات بلکل ٹھیک نکلی ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے سمجھے تو انہوں نے کہا کہ جب کتہ بندہ ہوا تھا تو اس کی آواز ایک ہی جگہ سے سنائی دے رہی تھی پھر میں نے سنا کہ وہ آواز کبھی قریب ہو جاتی تھی اور کبھی بیعید ہو جاتی تھی ایک اور واقعہ میں عیاس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا گزر ایک پانی پر ہوا جہاں بستی تھی تو کہنے لگے ایسے کتے کی آواز سن رہا ہوں جو اس بستی سے باہر کا ہے ان سے کہا گیا کہ آپ نے کیسے پہچانا تو کہا کہ ایک آواز دبی ہوئی ہے اور دوسری آوازیں سخت ہیں جب اس بستی کے لوگوں سے پوچھا تو ایسا ہی ثابت ہوا کہ ایک اوپرے کتے پر دوسرے کتے بھونک رہے تھے ناظرین اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولئے گا سنگی رہی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ